اسلام علیکم انڈین کرکٹ ٹیم کے سٹار بیٹس مین اور پلیئر ورلڈ کپ ویننگ پلیئر اور ایک کیپٹن گوتم گمبیر کا ایک ویڈیو پچھلے دنوں سے کل سے اسوشل وینڈا پہ بہت وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں اور باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بچے ساری کیا کہانی آپ کو بتاتے ہیں گوتم گمبیر جو کہ آج کل ایشیا کپ میں کومنٹری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایڈ دا سیم ٹائم وہ بارت جنتیہ پارٹی یعنی بی جے پی جو کہ بارت میں انڈیا میں ابھی جن کی حکومت ہے اس کے ایم پی بھی ہیں اس کے ممبر بھی ہیں اس کی طرف سے گوتم گمبیر کی طرف سے وہ ایشیا کپ میں کومنٹری کرتے ہوئے جب واپس گراؤنڈ سے باہر جا رہے تھے تو وہاں پر کراؤڈ میں سے کچھ لوگوں نے وہاں پر کچھ نعرے لگائے آواز لگائی جس میں کولی کولی یا دھونی دھونی کناری لگائے گئے جس کے بعد گوتم گمبیر نے ان کی طرف دیکھا بظاہر وہ فون کان سے لگا کے یا فون پہ بات کرتے ہوئے جا رہے تھے لیکن یہ باتیں سن کر انہوں نے وہاں پر رکے پیچھے مڑ کی طرف پلٹ کر دیکھا اور اپنے ہاتھ سے میڈل فنگر کا اشارہ کرتے ہوئے آگے نکل گئے اس بات پہ گوتم گمبیر کو پوری انڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ بھی خاص طور پہ پاکستان میں بھی بہت سارے جرنلسٹ اور بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح ایک سٹار کرکٹ اور جو کہ جس طرح کا بھی بہیویر ہے لیکن از ای بیٹسمن گوتم گمبیر کو آپ کسی بھی صورت ایک بڑے اور کامیاب بیٹسمن کی صورت میں ڈینائے نہیں کر سکتے ہی اس آہ ہی واس بسکلی ای ویڈرفول اور سکسیسفل بیٹسمن اور اسپیشلی انڈیا کی ورلڈ کپ وننگ ٹیم کا وہ پارٹ بھی تھے میمبر بھی تھے اور انڈیا کے کرکٹ میں ایک بہت بڑا نام سمجھ جاتے ہیں گوتم گمبیر ان کی طرف سے اس طرح کا سگنل آنا اور وہ بھی کراؤڈ ٹرولنگ کو جب کراؤڈ آپ کو ٹرول کر رہی ہو یا لگ پولنگ کر رہی ہو تو اس پہ اس طرح کا ریسپانس دینا اس پہ لوگوں نے گوتم گمبیر پہ بہت سارا کرٹیسزم کیا اب ان کا ایک نیا بیان جو کل سامنے آیا وہ یہ ہے انہوں نے اپنے اس اشارے کی جو میڈل فنگر انہوں نے اس طرح کر کے دکھایا اس پہ انہوں نے صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیسیکلی اس کراؤڈ میں پاکستانی لوگ تھے پاکستانی فینس تھے جو کہ اس کراؤڈ میں پاکستانی فینس تھے جو کہ انڈیا کے خلاف نعرے لگا رہے تھے انڈیا کے خلاف بات کر رہے تھے کشمیر کے حق میں بات کر رہے تھے ہندوستان مردہ بات کا نعرہ لگا رہے تھے اور اس پہ یہ ہم سے یعنی اس کا سٹیٹمنٹ ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور پھر میں نے اس طرح کا یہ سگنل دکھایا اور اگر ان کے فیچر میں بھی دوبارہ اس طرح کی کوئی سیچویشن آتی ہے کہ جب پاکستانی کراؤڈ ان کو اس طرح کی کوئی ہندوستان مخالف آواز لگائے یا ٹرول کرے یا نعری بازی کرے تو اس پہ میں ایسی ہی بات کروں ایسی ہی حرکت دوبارہ بھی کروں گا یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے اب پہلے جتنا لوگ اس کو ٹرول کر رہے تھے وہ میجارٹی یعنی نائٹی پرسنٹ یا نائٹی نائن پرسنٹ انڈینز تھے اور اب گوتم گمبیر صاحب کو انڈیا اور پاکستان دونوں نے مل کے ٹرول کرنا شروع کر رہے اس کی پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس میچ میں یہ واقعہ ہوا وہ نیپال اور انڈیا کا میچ تھا اور وہ سری لنکا میں ہو رہا ہے ایشیا کپ کی کچھ میچ پاکستان میں ہو رہے ہیں کچھ انڈیا میں ہو رہے ہیں پاکستانی عوام شری لنکا میں انڈیا اور نیپال کا میچ دیکھنے کیوں جائے گی یعنی اگر کوئی ایسی بات ہوتی بھی تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا جس میں پاکستانی کراؤڈ آیا ہوا تھا شری لنکا یا انڈیا یا جس بھی مرضی ملک میں لیکن اگر پاکستانی ٹیم کھیل رہی ہو پاکستانی ٹیم جب کرکٹ گراؤنڈ میں ہے ہی نہیں تو پھر پاکستانی کراؤڈ کا وہاں پر کیا کام ہے اور اگر وہاں پر پاکستانی گراؤڈ کا کام ہے بھی تو گوتم گمبیر سے پاکستانی کراؤڈ کو کیا مسئلہ ہے وہ ان کے جو کرنٹ پلئیرز ہیں ورات کولی ہیں روحت ہیں پانڈیا ہیں باقی پورے گیارہ میمبرز کی ٹیم ہیں ان کو کچھ نہیں کہہ رہے کراود جو ان کے ساتھ سٹینڈ شیئر کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں کہہ رہے لیکن گوتم گمبیر صاحب کو جو کی کومنٹری کرنے آتے ہیں اور پاکستان میں ویسے بھی ان کی کچھ خاص کچھ کیا بلکلی فین فالوینگ نہیں ہے پانڈیا کی زیادہ فین فالوینگ ہے گوتم گمبیر سے سیواک کی زیادہ سے فین فالوینگ ہے ٹنڈولکر کی ہے ورات کی ہے سب سے زیادہ فین فالوینگ ہے دھونی کی ہے لیکن گوتم گمبیر صاحب جس کو پاکستان میں کوئی فالو بھی نہیں کرتا تو پھر آپ کو کیوں لوگ اس طرح کٹرول کریں گے وہ بھی پاکستان کا نام لے کر یعنی یہ ایک کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستانی پاکستان پہ آپ الزام لگا دیں اور خود کو انڈیا میں پیٹریارٹک شامل بنا دیں یعنی انڈیا میں اگر آپ نے خود کو محبی وطن یا پیٹریارٹک یا پیٹریٹ پروف کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ آپ ابھی بھی انڈیا کے سپورٹر ہیں اور انڈیا کا ہی ساتھ دیتے ہیں ایز سیٹیزن آف انڈیا پاکستان یا دوسری کسی بھی کنٹری کو سپورٹ نہیں کرتے یعنی آپ غدار نہیں ہیں تو یہ اگر آپ نے انڈیا میں خود کو پیٹریارٹک ثابت کرنا ہو تو آپ کسی بھی واقعی کا الزام پاکستان پر لگا دیں چاہے وہ انڈین گورنمنٹ ہو انڈین آرمی ہو یا انڈین ایکٹرز ہوں والی ووڈ ایکٹرز ہوں یا پھر آپ انڈین کرکٹ ٹیم کے یہ سابق مایا ناس لیجنڈ ان سب نے خود کو انڈیا میں جب جب آہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ وہ پیٹریارٹک ہیں اور انڈیا سے ہی پیار کرتے ہیں تو یہ پاکستان پر الزام لگا دیتے ہیں اس میں میں گوتم گمبیر کو ایز ای کرکیٹر بلیم نہیں کروں گا بیکاس وہ ابھی کرکیٹر سے زیادہ ایک ایکٹیف پولیٹیشن ہے وہ بی جے پی سے پولیٹکس میں حصہ لیتے ہیں پولیٹیشن ہے تو اپنی پولیٹیکل ورث پروف کرنے کے لیے خود کو پولیٹیکلی زیادہ ویٹیج دینے کے لیے اور اپنا پولیٹیکل جو کاد کارٹ ہے اس کو انچہ کرنے کے لیے اس کو اس طرح کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دینے پڑ رہے ہیں جو پاکستان مخالف ہیں یعنی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اب یہ بات یہ وجہ کی کیوں کراؤڈ ان کو دھونی دھونی یا کولی کولی کہا کر ٹرول کر رہا تھا تو اب سب کو وہ آئی پیل والا انسیڈنٹ تو یاد ہوگا جہاں پر گوتم گمبیر کے ساتھ ایشو ہوا تھا وراد کولی کا نوین الحق والے معاملے میں یہ پچھلی سیزن کی بات ہے ایپیل کی وہاں پر وراد کولی اور گوتم گمبیر کے دریمان بڑی کوئی انبن ہوئی تھی اور اس پہ لوگوں نے گمبیر کو بڑا بری طرح ٹرول کیا تھا اور وہاں پر فائن بھی کیا گیا تھا کولی کو اور دھونی سکوری اور گمبیر دونوں کو دھونی کے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک سین گمبیر کا چلتا رہا ہے ایز ای کرکیٹر گوتم گمبیر کا جو ایٹیچوڈ ہے وہ بہت ہی خراب رہا ہے فرام ڈے ڈے ون وراد کولی شروع میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اور بہت زیادہ ایموشنلی انگری ہوا کرتے تھے جب وہ گرانڈ میں ہوتے تھے لیکن اب وہ بھی آپ دیکھتے ہیں آف ڈے فیلڈ ان کا جو بہیویئر ہے چاہے وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہے دوسری ٹیم کے ساتھ تو وہ خود کو چینج کر رہے ہیں لیکن گمبیر جن کا شروع سے آن ایڈ آف ڈے فیلڈ دونوں جگہ پہ بہیویئر جو ہے وہ خرابی رائے چاہے وہ افریدی کے ساتھ لڑائی ہو چاہے وہ کمران اکمل کے ساتھ ہو چاہے وہ وراد کولی کے ساتھ ہو یا پھر وہ ایم ایس دھونی کے ساتھ ہو دھونی کے ساتھ ان کا یہ ایشو تھا کہ دوہزر گیارہ ورلڈ کپ جیتنے میں دھونی کو کریڈٹ دیا جاتا ہے ابھی بھی وہ آخری سکس مارنے کا اور وہ ایک جو آئیکن ایک سکس ہے اور جو ایک مومنٹ تھا اس کا کریڈٹ سارا دھونی کو دیا جاتا ہے لیکن اس پہ بھی گوتم گمبیر میدان میں کود پڑے تھے کہ بھائی یہ تو اس پہ گوتم گمبیر نے کہا تھا کہ یہ سارا کریڈٹ دھونی کو دیا جاتا ہے علانکہ اس وقت کہ یوراج سنگھ بھی جوتے وہ بھی ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی بھائی یوراج سنگھ کی اپنی کنٹریبیوشن ہے وہ اپنے ایک انداز سے بیٹنگ کر کے گئے تھے وہاں پر لیکن ایڈ ڈا مومنٹ آن ڈا مومنٹ وہاں پر جو سٹرائک پہ تھے اور جن کے ایک غلطی سے آپ پورا کا پورا ورلڈ کپ جھار سکتے تھے آپ ورلڈ چیمپین بننے سے رہ سکتے تھے شری لنکہ سے آپ ہارنے والے تھے تو وہ سارا کریڈٹ دھونی کو جاتا ہے اور دھونی کو اس بات کا کریڈٹ دینا دھونی کی جو کنٹریبیوشن ہے انڈین کرکٹ کے لیے یا جس طرح سے دھونی کا جو سرویسز ہیں انڈین کرکٹ کے لیے جس طرح انہوں نے پرفارم کیا ہے ترو آؤٹ اس کیریئر وہ انڈینائی بل ہے اور وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں تو اس طرح کی صورتحال میں گوتم گمبیر نے دھونی کو ڈس کریڈٹ کرنی کوشش کی تھی جس پہ ان کا دھونی کی ساتھ پنگا پڑ گیا تھا موسیقی